اسلام علیکم جی سر کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ میرا اول پینڈی سے اور کیا مقصد ہے آ جانے کا مقصد تو ہمارا سب سے پہلے تو جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو باہر لانا ہے دوسرا ہمارا مقصد ہے جو ہمارا چوری کیا وہ منڈٹ وہ واپس کیا جائے اور جتنا بے گناہ قیدی ہیں وہ اس کو رہا کیا جائے اور دوسرا ہمارا جو عوام کے اوپر ظلم ہے یہ ختم کیا جائے خدا کے لیے جو سسٹم کنٹرول کر رہے ہیں ان سے میرا درخواست ہے کہ برائے مہربانی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے میں ایک عوام ہوں مجھے پتہ ہے عوام کے دلوں پہ اس وقت کیا گزر رہے ہیں تو برائے مہربانی کریں آپ خدا کے لیے خدا سے توڑا خوف کریں اس وقت جو آپ کر رہے ہیں یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت جو ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر تھوڑی سی بھی عرکت کریں تو وہ کچھ بھی کر سکتے خدا کے لیے ایک قائد تھا اور ایک ہی لیڈر تھا جس کا نام ہے عمران عمد خان نیازی اس نے کہا فوج بھی میرا ملک بھی میرا تو انہوں نے کہا کہ فوج میرا ہے اور میں فوج کا ہوں تو خدا کے لیے یہ حرکتیں نہ کیا جائے عمران خان کو رہا کیا جائے جب عمران خان آئے گا اور وہ جھیل سے قدم بار رکھے گا اس وقت پاکستان کی سیاست پر وہ باچاہت کرے گا اور نہیں ہوگا عوام نہیں آئے گی عوام نہیں آئے گی تو ان کو موہ پہ آج عوام نے تھوک دیا ہے لکھ لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو بوٹ پالش کر کے آئے ہیں اور ہمیں اجازت دیئے اجازت بغیر بھی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ جو باعث اگست کا جلسہ ملتوی کیا گیا تھا اور عوام بڑی مایوس ہو کے واپس گئی تھی اس حوالے سے یہ بات کیا تھا کہ شاید یہ جلسہ بھی ناکام ہوگا یا نکامیاب نہیں ہوگا بھائی جان آپ میں بہت جذبے میں آپ بھی جاؤں گا میرے موہ سے بات اور نکلیں گے لیکن میں اچھا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں یہ عوام وہ عوام ہے یہ جب تک خان ہار نہیں مانتا یہ عوام ہار نہیں مانتی کیونکہ عمران خان کڑا ہے وہ آر نہیں مان رہا اور ہم ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ عوام جو جتنے دس جلسے اور بھی یہ کینسل کرے نہ عوام ہم نکلائے گا خان بولے اور ہم نہ نکلائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ انسانوں کا غلط خیمی ہے بہت شکریہ جی آجو بھائی کہاں سے آئے ہو سوات میں دن سوات میں دن سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو جلسے کے لئے جلسے کے لئے کیا مقصد ہے جلسے میں آنے کا بات آپ نے جلسے کے لئے گئے ملان خان ہمیں ایک بندن ہے ہمارے ساتھ چھے ازار گڑی آگئے اچھا چھے ازار گڑی آگیا کتنے لوگ آئے ہو جی چھوات زبردار زبردار جی چھے گڑیوں میں یہ کون بھائی ہیں جی مارے ساتھ جی بھائی اسلام علیکم پہلا پاکستان پوچ کا میرا سلام ہے پوچ کو سلام دے رہے ہیں پوج میرا پوج نہیں مل نہیں بچتا مل نہیں بچتا اچھا نواز شریف اچھے صرف پاکستان کی پیلا پوج اچھے بھیا عمران خان اچھے عمران خان پیدا ہوا پوج کی نکل سے پیدا ہوا ہی سلام دے رہے ہیں آج، بالکر oldest پوچ کا طرک کیا دے پیدا ہوا خوابی آیا کیسے کھو سلام دے رہے ہیں کونسی کھام پھول سلام دے رہے ہیں پہلے بک ہے مہنگ چھے لیے ہیں عمران خان ان کے لئے استعمال میرا بھائی سلام دے رہے ہیں جی سلام دے رہے ہیں اسے ہیں мир چھے ہیں ہ doctr بھائر میں ہم ne الب行 شر ہے ہم آگستان Process انگلسی بھی έχ значہ plی اللش resource کبھی آپل انڈیا ڈاما کے بعد خدمت آنے کی جنگ کریں گے جی آپ کنی کو چیزیر لائیں گے مائے اللی پور سے آیا ہوں اللی پور سے آیا ہے جیا کیا مقصد ہے آجانے کینے آیا آیا سے رہی عمران خان کے رہی کی کنی سے رہی کے لئے اگر سمیتے ہیں اتنا بڑا کھلسہ کر لیں اور گرینے کر کے آپ خان سب کو رہا کر لیں گے کروا لیں گے ضرور کروا لیں گے چل رہے ہیں جو پر ابھی توشہ خانہ تنفرنس جوٹے ہیں یہ حکومت بد مارسی نال بیٹھی ہے منہ نے کشا ہے انہیں بد مارسی نال بیٹھی ہے وہاں نائے امام دوچ ویڈن سیرہ بھی میں مہدن کر رہے ہیں بایت بایت والدن یہ سکمت دون لامتا ہے کہ ترکہ کار ہے یہ امام دوچ ویڈی تھی تھے یک لائسو امام دوچ ویڈی تھی تھے لئے ہیں لندن باقی کیوں باقی ہے؟ کیوں باقی ہے؟ تم پاکستان بناتے ہیں پاکستان میں بیٹھ جاؤں تم لندن تا کیوں باقی ہے؟ وہ علاج کرانے کے تھے علاج نہیں کیا؟ بیمار تھے بیمار نہیں یہ ایسی میڈلٹس کم بولتے ہیں ایسی میڈیا والا بولتے ہیں میڈیا والا کار اپنا علاج کے لیے اپنا آسکتال نہیں مطمئن سکتا ہے سب جو مال کٹا کرتا ہے اور نکل جاتا ہے ابھی پھر جا رہے ہیں علاج کے لیے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ جیل میں ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بندوں کے آپ انٹرویو سن رہے ہیں یہ سارے بچارے بیک وارڈ علاقوں سے کوئی سوابسہ ہے کوئی سرائیکی میں بات کر رہا ہے میں جو وقت کے فیرون بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی آہ سے بچیں ان لوگوں کی بددعائیں سے بچیں اگر اس ملک کے اگر آپ ہمدرد ہیں ان میں فیصلت فرضوں کو اور ہرنفیرونوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کے وفادار ہیں واقعی اگر آپ نے حلف اٹھایا ہویا اور قسم کھائی ہویا ہے اس پاکستان کی خاطر تو خدا کے لیے اس عوام کی اوپر رحم کریں اور ان چوروں اور ان ڈھاکوں کو ریموو کریں اور جس بندے کو پاکستان کی پچیس کروڑ عوام نے اصل منڈیٹ دیا ہے آٹھ فروری کو اس بندے کو ملک کا وزیراعظم آنے دے پاکستان کی عوام اس کو چاہتی ہے پاکستان کی عوام وہ دل کے بہت قریب ہے امران خان اس وجہ سے پاکستان کا اصل جو وزیراعظم ہے عوامی وزیراعظم وہ امران خان ہے اس کو جیل سے نکال کے اس کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھائیں اصل وزارت عزمہ کا حق دار وہ ہے جس کو پاکستان کی پچیس کروڑ عوام نے آٹھ فروری کو واؤٹ دی ہے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے آٹھ فروری کی رات کو بارہ بجے ڈبل کیب نے ویگو ڈالے بجوائے ہیں اور آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کے واؤٹ کے اوپر آپ نے اس ڈاکے کا بدلہ یہ ملک کی پچیس کروڑ عوام ابھی آپ سے لے گی کیونکہ یہ عوام ابھی آپ کو جان چکے ہیں انشاءاللہ پنہتر سالوں سے آپ لوگوں نے پھدو لگایا ہوا ہے اس پاکستانی عوام کو اس پاکستانی عوام کو روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کروڑوں عوام ایسی ہے کہ جن کے پاس کرایا نہیں ہے ادھر آنے کا ان کے پاس مسائل نہیں ہے ابھی غریب آدمی صبح کا ہے چار پانچ سو روپے کا تو لوگ پانی پی گئے ہیں مطلب یہ موسم کی شدت ہے یہ سارے مسائل ہیں لیکن پاکستان کی عوام غربت برداشت کر لے گی غیرت کا سودہ کبھی نہیں کرے گی بغیرتی برداشت نہیں کرے گی پاکستان کی عوام کو آپ نے روٹی کے پیچھے لگا دیا ہے یہ ماننے والی بات ہے کہ آپ کی جو سائنس ہے وہ اس نے آپ کو ایسے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو روٹی کے پیچھے لگا دو تاکہ ان میں سکت نہ ہو کہ یہ جلسے میں آئے اور یہ دائیں بھائے وہ دھیاڑی کرتے رہے لیکن غیرت کا سودہ پاکستانی عوام نہیں کرے گی آپ لوگوں کا انشاءاللہ آن قریب اعتصاب ہونے والا ہے اور آپ کا گریبان عوام پکڑیں گے اور انشاءاللہ آپ کو گھسیٹیں گے شباز شریف نے تو کہا تھا نا زبانی کلامی کے میں زرداری کو گھسیٹوں کا روڈ کی اوپر وہ تو چور کا بچہ تھا چور ہے ابھی بھی چور ہے اس نے تو گھسیٹنے کی بجائے اس کو دل کے ساتھ لگا لیا کیونکہ دونوں نے مل کے چوری کرنی ہے لیکن اصل میں ان دونوں کو ابھی پاکستان کے عوام گھسیٹیں گے اور انشاءاللہ گھسیٹیں گے امران خان کے لئے ایک دو اشار پڑھنا چاہتا ہے تیری تعریف میں میں چلا رہے ہیں امران خان کی نظر کرتا ہوں سارے دوست مل کر جو ہے نا خان کے لئے تیری تعریف میں میں کیا کیا لکھوں خان تعریفوں میں تیری تاریخ لکھی جائے ارتغرل کی جو سوچ رکھتا ہے کبھی غلامی نہیں کرتا باوکار ہو کر جگنوں اپنی عزتوں کی نعلامی نہیں کرتا روکھی سوکھی کھا کر مسلمان رب کو کرتا ہے صدا راضی مومن کبھی تیروں کے سائے میں کافر کو سلامی نہیں کرتا یہ ہے میرا لیڈر جو نیتن یاہو کو سلام تو سلام اس کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تو میں نے اسی وقت یہ شیر لکھا تھا جو ارتغرل کی سوچ رکھتا ہے جو ارتغرل کی سوچ رکھتا ہے کبھی غلامی نہیں کرتا باوکار ہو کر جگنوں اپنی عزتوں کی نعلامی نہیں کرتا روکھی سوکھی کھا کر مسلمان کرتا ہے صدا رب کو راضی مومن کبھی تیروں کے سائے میں کافر کو سلامی نہیں کرتا بیشبار 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 دیکھیں میں ان کے انطلابی شاعر ہوں جتنی بھی ہمارے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں پھر بھی ہم ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہیں بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں تو اس مصیبت کے وقت بھی میں نے ایک شیر لکھا مشکل حالات میں بھی مشکل حالات میں بھی کمزور ہو کے ڈٹ جاتے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر وقت آنے پر پھٹ جاتے ہیں جو ہوتے نہیں مخلص اپنی قوم سے جگنوں وہ آ کے ہٹ جاتے ہیں جو کرتے ہیں حق کے آواز بلند باطل سے سر جھکاتے نہیں کٹ جاتے ہیں مریم نواز کے اوپر بھی کوئی شیر آپ نے کہا ہے مریم نواز کے اوپر نہیں میں اپنے اوپر جو فرض ہے نا میں عمران خان کی نظر کرتا ہوں میں نے اپنے لئے لکھا وہ عورت ہے وہ چھوڑو حکومت کے اوپر کوئی شیر لکھا ہے حکومت کے اوپر کوئی شیر لکھا ہے بک رہی ہے تیرے گول کی خوشبو ہر ایک شاخ بک رہی ہے جس چمن میں جگنوں تیرے رو برو ہر ایک چیز اداس ہو پھر اوٹو مجاہد مٹا خموشی دیکھ تج کو فلک رائے بہت شکریہ آپ کا جی اسلام علیکم والیکم اسلام کہاں سے تشریف آئے ہیں جی ہم جی زلہ مزفرگاہ جتوئی سے اچھا جتوئی سے اکتی شدید گرمی میں جلسے میں شریک ہونے کے لئے کیا مقاصل ہے صرف عمران خان کے لئے آئے ہیں عمران خان تو صاحب یہ جیل میں آئے ہیں پھر بھی اس کا پیغام ہے کہ آنا ہے جلسے میں تو آئے ہیں جلسے کو کامیاب بنانے آئے ہیں جی ہے رستے میں کتی مشکلات کا سامنا ہے آپ پھر بھی آئے ہیں پھر بھی آئے ہیں جی کیا دیکھتے ہیں جلسہ آگا آج کامیاب ہوگا کامیاب ہوگا کتنے ایک لوگ آگے ہوں گے بہت سے لوگ آگے ہوں گے بہت سے لوگ آ چکے ہیں آپ ہی آنے والے بھی ہیں اور کون آج کیا عدد کر رہے ہیں جلسے کی علی امین گینڈا پور علی امین گینڈا پور کوئی پیغام دینا چاہیے اپنے دیکھنے والوں کو عمران خان کے جلسے میں آکر اسے کامیاب کرویں اور اسے عدادی دلوائیں اس کا پیغام ہے کہ بہت نکلیں عمام اس کے لئے بہت نکلیں عمام اس کے لئے بہت نکلیں بہت شکریہ آپ سر کان سے تجیب لائیں میں ٹیکسلہ سے ٹیکسلہ سے آئے ہیں تو اپنی شدید گرمی میں جلسے میں شریکوں نے آئے ہیں انشاءاللہ کیا وجہ ہے کیا جذبہ ہے آپ کا شروط ہو جائے نا خان شروط ہو خان صاحب نال خان صاحب نال اچھا بہت جہاں سے کہا ہیں لینی میں خان صاحب نال لینی گئے خان صاحب نال ہاں کیا کیا وجہ ہے کیوں خان صاحب نال لینی گئے اسے انشاءاللہ میں گھائی نہیں کیے اچھا ٹھیک ہے چار سال میں رہے پنسہ سالوں بل اوپر نہیں آیا بل اوپر ہے نہیں آیا ابھی جینا مشکل ہوگا جینا بہت مشکل ہے مرنا بھی مشکل ہوگا چھاڑے چار سال پہلے کی آٹے کی گوٹھی چھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب واپس اگر آ جاتے ہیں تو کیا آسانی ہو جائے کی زندگی میں انشاءاللہ اے جینا بہتر سوٹنے ہیں ان کے پاس کیا ان کے پاس کیا ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے جسے عوام کی زندگی آسان ہوگی اے جینا کریکشن نے برخلاف ہے اچھا کریکشن نے نہیں کرتا یہ نماز نہیں بلو کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں پلا سے سب در زیادہ انہیں باہر باہر ہے ملکاتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کی جیتا دے ہاں پاکستان میں یہ زندگی نے لوہار تھا ٹھیک ہے آپ پاکستانی عوام ان کو بزید نہیں کھانے تھے نہیں 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 اچھا یہ سرے میں لائزنان ہونا ہے نا یہ زندگی والد پاکستان کام کرنا ہے ٹھیک ہے اصحاب پہ انہیں پاکستان سریع لات کا ہے سریع لات کا ہے بیٹ کرو چھے باہر میں جائے کاؤنسل بنے دوہتی ہے نا کریکشن کار کر کے آپ نے ملک سے باہر پلا زبان رہے ہیں انڈیا میں دیکھو لندر میں آہا لندر میں دیکھو روس میں ریکھو انہیں سارا جائے کاروبار باہر ہیں باہر شکریہ باہر شکریہ